میں خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہوں غدار نہیں ہیں ہم لوگ غدار نہیں ہیں آپ نے عراقینِ قومی اسملی کو غدار خرار دے دیا ہے اور مجھے ہی میں تو تھا بھی نہیں موٹنگ میں میں تو دل میں تکلیف تھی آج مطال میں تھا میں اور میں جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی دروازے بنتے ہیں میں تو ہوٹ دیا ہی نہیں اور آپ نے مجھے غدار خرار دے دیا آپ دوں گا آپ دوں گا کل تک تمہارے ساتھ تھا غدار اب ان کے ساتھ ہوں جو غدار نہیں ہیں تم نے جنرل بازوہ کو ہٹانے کی کوشش کی میں قبائی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا تمہیں جنرل بازوہ کو ہٹانے والا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اگر بتا دیا تو قیامت آجائی چپ بیٹھاؤ چپ تمہاری طرح نہیں ہوں جو ٹیلی ویزن پر آگے راچ کھولتا پیرے تمہاری طرح نہیں ہوں جو چھتیاں لے رہا لے رہا کے جھوٹے خط چالی خط دکھاتا رہے چالی خط ہے وہ پران کو چالی خط ہے لکھایا گیا وہ خط آسر صاحب سے اور شامل مطوریشن کو شامل چپ ہوں تو چپ رہنے دو چپ چپ رہنے دو چپ اور تم بھی چپ خط ہے تم نے فوج پہ بغاوات کرنے کی کوشش تم نے خوشش کی کہ ایک کور کمانڈر کو سامنے لندھا جب تم آرمے چیپ خوڑ داؤں آمارے باز میں خوڑ داؤں ہمارا پاپ ہمیں ہٹا جائے ہمارا پاپ ہمیں ہٹا جائے ہمارا پاپ ہمیں ہٹا ہوں کر لو کوشش اور جو ڈینٹس بیٹھا ہوئے ہیں ڈینٹس اے ایوانی صدر میں ڈینٹس اس کو بہت زیادہ این کرنا چھوڑ دیں اور الٹے سیدھے احقامات چاری کرنا چھوڑ دیں اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص نہ رہا ہوں جس کی ہم سیاست کو برا کہتے رہے ہیں جس کیلئے ہم برا فلا کہتے رہے ہیں کہ یہ فارغ آدمی ہے فارغ آدمی ہے سیاست کی سب سے بڑی بیواری آسف علی زرداری یہ آسف علی زرداری نہیں یہ آسف علی بیداری بن کے سامنا آیا اب یہ مت کہہ دیں نا میں اس کے ساتھ ملا ہوں خدا حافظ